ناظرین سلام و آداب پروگرام ہمارے سماج اور ہم میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں قیسر رضا حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیز نیٹورک مولانا علی ازگر حیدری صاحب آپ سے مخاطب ہیں تائرہ الوجود صاحب اللہ علیہ الحمد والمقام المحرود النبی المعید المصطفى المجد سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاصر محمد ایک در در محرود ملند آواز سید اللہ علیہ الحمد والمقام المحرود وعلى اہل ویتہ تجربین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في قتابه المجید وفرقانه الحمید وطوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم في رسول اللہ عصبت القصر محترم ناظرین اسٹیج پر تشریف فرماؤں ملت کی تمام گرا قدر شخصیات یہاں شہن شاہ مبرہ حضرت خواجہ سید فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے اس وسیع و قریص میدان میں مغزے ملت سماج و قوم سبھی مسلکوں کی کا یہ امتزاج ایک کل ستاں او لوگوں کے لیے کہ جو اتحاد کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرتے رہتے ہیں اب یہاں ہمارے ممرہ کی جفاظت ممرہ کے سینئر پی آئی شان ممرہ شانو پتھان صاحب حیاض اکسن صاحب ہمارے یہاں پر کوئی ببتہ صاحب کوئی تھاکور صاحب ہمارے بردوارے کی بھی شان یہاں بیٹھی ہے سبیت مقاتل فکر اور تھرنوں کے لوگوں کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نہیں آئے ہیں عالمین کی رحمت آئی اگر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے مسلمانوں کے نبی آئے ہیں تو یہ مسلمانوں کو بھیجتے لیکن یہ پتہ ہے انسانیت کا محسن آزم آیا ہے وہ جسے جہانت کے خلاف سب سے پہلے علم پقاوت بلند کیا لوگوں نے جہاد کے مخموم ہی کو نہیں سکتا پیغمبر نے جہاد کے خلاف آئیے تشف لائیے جان ممرہ شان ممرہ یہ سارے ممرہ کے لوگ ہیں ساری شخصیات ہیں نوشیروان عادل کی عدالت پر سرکار مدینہ نے اس کے جسٹس پر اس کے نیائے پر مہر لگائی تھی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن جب عدل کرنے والا کسی بھی مسلک اور مذہب سے آتا ہے تو ہمارا اسلام اسے سلام کرتا ہے یہ بتا ہے آپ کو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوشیروان عادل ایران کا ایک پادشاہ گزرا ہے جس کا عدل جس کا نیائے اتحاس میں آج بھی لکھا ہوا ہے جب سرکار مدینہ آئے تو اس کا زمانہ گزر چکا تھا لیکن کہا کہ میں اس کو اس کے عدل کی بنیاد پر خراج دے رہا ہوں اس کا مطلب اسلام کا مقصد عدالت کا قیام ہے اسلام کا مقصد نیائے ہے اسلام یہ نہیں دیکھتا سینئر صاحب کہ آپ دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ زالد کے ساتھ کھڑے ہیں یا مسلم کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے اسلام آپ کو تیگر نہ ہوگا کہ وہ سلم کرنے والا اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے تو ہم اسے یسید کرنے کے لانتری بنا دیتے ہیں وہاں کلمہ کام نہیں آتا اس لیے کہ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں چکا جکا بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اوپال کلمہ کا یق یہ کلمہ کیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کلمہ کی باقیس کی ایک پویتریتہ یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اس کلمہ کو سواد پر جاری کرتا ہے تو اس نے بدل کے کپڑے تک اس کلمہ کے بعد پاک ہو جاتے ہیں مفتیانی کلام سے پوچھئے گا گھرڑا کے نہ سنوئے گا یہ سوچ کر کے کہیں شیعہ مسئلہ تو نہیں بتا رہا ہے میں وہ کہاں بتاتا ہوں وہ تو آج تک کچھ میں الزام ہے کہ ان کے پاس چاریس پاروں کا قرآن ہے میں آج تک بھوٹتا رہا وہ مل جائے نہیں ملا میں نے قسم تھائی کہ جس دن میرے مسئلہ میں چاریس پارے کا قرآن ملے گا میں یہ مسئلہ چھوڑ دوں گا لیکن آج تک کہیں ملا ہی نہیں یہ الزام لگانے والے ملے کہیں ملہ قرآن نہیں ملا تو یہ فرقوں سے دوری کا نقیجہ ہے جو فرقہ پرستوں کی دکانیں کھوئے ہوئی ہیں جس دن آپ ممرانی اسی طرح شیعہ سنی دیوبندی برلوی حنفی وحابی شانے سے شانہ ملا کے پہلے جائے گے تو کوئی طاقت آپ میں انتشار نہیں پیدا کر سکتی کوئی طاقت آپ کو نہیں دور سکتی آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے فلاں دشمن ہیں فلاں دشمن ہیں نام دے کے آپ گناتے ہیں دنگات کرتے ہیں فلاں حکمرہ مسلمانوں کے دشمن ہیں فلاں حکمرہ مسلمانوں کے دشمن ہیں میں نے وہاں وہ دشمنی نہیں دیکھی مسلمانوں کے لیے جتنا مسلمانوں کے لیے دیکھی کہ مسلمانوں کے دشمن اتنا شدید نہیں ملا جتنا مسلمان میں مسلکوں کے تشمل شدید ملے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرے کو حیرت کا قلمہ سن کر کے بھی تو قلمہ تیبہ کیا ہے تو پاک کرتا ہے انسان کو یعنی اس کا پان اس کے ناکھون یہ ساری چیز ہے کہ کسی ظاہری نجاست نہیں لگی ہے ظاہری نجاست میں خون پشاہ پکھانے یہ وہ ظاہری نجاست ہے اگر یہ نہیں لگی ہے اس کے کپڑے پر تو قلمہ پہلے والے کا کپڑا دیپاک ہو جاتا ہے اب آج مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منانے آئے ہیں آپ کی عطیدتوں کو سلام آپ کی بصیرتوں کو خراج اب ایک جمعہ کہوں گا کہ جہاں قلمہ تیبہ انسان کو اس عالم میں زبان پہ جاری کرنے کے بعد پاک کر دیتا ہے وہیں مصطفیٰ کی تشمنی اسے نجاست کر دیتی ہے اس سے بڑا میرے پاس آج مراد النبی میں بولنے کے لیے جمعہ نہیں تھا اگر کوئی سکار کا تشمن ہے نا تو قلمہ تیبہ زبان پہ جاری کر کے پاک تو ہوا لیکن حضور کی تشمنی نے اسے نجاست بنا دی یہ ہے حضور کی تجاب حضور کی تشمنی میں اٹھتا ہے وہ نجاست سہنیہ رخو کا مالک ہے وہ کسی دھرم کی پویترتہ نہیں رکھتا اس لیے کہ یہ وہ بات ہے جس نے مذہب نہیں دیتا ہے ضمیر انسانی کو دیتا ضمیر انسانی بنتا ہی نہیں تھا کوئی میعار دعا بنتا ہی نہیں تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے کی دعانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام ابھی چودہ سو برس پہلے آیا عرب میں آیا چودہ سو برس پہلے نہیں آیا ایک باک تریس ہزار نو سو بی نانوے انبیاء چودہ سو برس پہلے کسی اسلام کے گزر چکے ہیں جن میں پہلے آدم علیہ السلام ہے ہزاروں برس پہلے تو اس میں ایک ایک نبی ایسے ہے جنہوں نے نو نو سو برس کی زندگی پائی گیا جنہوں نے نو علیہ السلام کی زندگی نو سو برس کی زندگی ہے تو اسلام پڑھانا ہے نیانی ہے ہاں شریعت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے چودہ سو برس پہلے چھوڑی گئی لیکن آر اس روح میں بیٹھنے والوں کے لیے جو اس پیس پہ جاتے ہیں وہاں بھی سیرت نبی نبونہ ہے اور جو ناسا سے اوپر جاتے ہیں ان کے لیے بھی سیرت نبی نبونہ ہے اس میں سچی ہے تو کہ قرآن پاک نے سرکار کا جب پریچے کر آئے بنتا ہی نہیں تھا کوئی میارے دو عالم آدم سے لے کے ہیسا تک امبیو آئے شاہر نے کہا بنتا ہی نہیں تھا کوئی میارے دو عالم اس واسطے پھیجے گئے سرکارے دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی میارے دو عالم بنتا ہی نہیں تھا کوئی میارے دو عالم اس واسطے پھیجے گئے سرکارے دو عالم اور تاکیر پڑھائی گئی افلا کو سمیتی تاقیر پڑھائی گئی افلاک و زمین کی پہنائی گئی آپ کو تستاری دوالوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں ہے یہ میرا مجموع کہ مجھے آج بیس برسوں سے سن رہا ہے پہنائی گئی آپ کو تستاری دوالوں خدا کی قسم اپنی آپ نہیں پہنچیں میل آدم نبی تک میں ایک اور شیر کے ذریعے آپ کو وہاں تک پہنچا گیا اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنتا ہی نہیں تھا کوئی میار دوالوں اس واسطے بھیجے گئے سرکاری دوالوں تاقیر بڑھائی گئی افلاک و سمین کی پہنائی گئی آپ کو تستاری دوالوں اور شایر کہتا ہے کہ یہ جو جھلک چاند ستاروں میں نور کی ہے جو جھلک یہ چاند ستاروں میں نور کی یہ جو جھلک ہے چاند ستاروں میں نور کی ایسے نہیں سورے گیا یہ جو جھلک ہے چاند ستاروں میں نور کی نالین چھاگی ہے کسی نے حضور کی مل کے سارے مل کے سارے نارہی میں ہاتھ نیچے اوپر ہیں تو پھر زمان کہا رہے گا ایک ساتھ مل کے سارے نارہ تکبیر اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں تو وہ سن لیں کہ علیہ السلام و تسلیم ہمارے گرامنطری مہاراستہ کے گزرے ہیں گرپشنکر جی وہ ہمیشہ اسلام کی میڈنگ بتاتے تھے وہ کہتے تھے اسلام یعنی مسلم ایمان تو میں اس میڈنگ کو ہمیشہ سنتا تھا تو میں نے اسلام کو کڑھا تو اسلام کی میڈنگ ہے علیسلام و تسلیم یعنی اسلام کو کبھول کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا یعنی پھر اپنی کوئی مرضی نہ رہے گا یہ ہے اسلام اب اور ایک آیت پر دوں قرآن پاک سے اور قرآن مجید کے سورت مبارک ہے احزاب سورہ کا نام ہے احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 اس میں اللہ نے پہلے کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ یہ لوگوں مسلمانوں نہیں کہا یہ اللہ نے مسلمانوں نہیں کہا اللہ جب بولتا ہے قرآن میں تو انسانیت سے بولتا ہے ابھی جب مسلمانوں سے بولتا ہے تو ایوہ المسلمون کرتا ہے اور جب مومنوں سے بولتا ہے تو یا ایوہ اللہ جینا آمنوں کرتا ہے پورا قرآن سب کے لئے اللہ بولا ہے تو اس میں سب کے لئے کیا کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے یعنی نبی کی پیغمبرٹی ہولی لائف یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے یہ بیان کر کے اسی سوڑے کی آیت نمبر سیون میں اللہ کہتا ہے آج سنے پورا ممرہ جس کا چشن مناتے ہوئے یہاں آئے ہیں اللہ قرآن پاک میں اس نبی کی ہمارے اوپر کیا حکمرانی پیش کر رہا اور اگر یہ اس پر ایمان نہیں ہے تو قرآن پڑھ کے بھی مسلمان نہیں بنیں گے اس لیے کہ خالی قرآن پڑھ کے قرآن پر ایمان مصطفیٰ جانے رحمت پر ایمان گزر ہوئے انبیاء پر ایمان گزری ہوئی کتابوں پر ایمان ہمارا قرآن گزری ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھنے کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ مسلمان کبھی کسی کی کتاب کا گستاخ نہ بنیں یہی وجہ ہے کہ میں چیننج کرتا ہوں کہ آج جگہ جگہ مختلف مذہبی کتابوں کے ساتھ کھلوڑ کیا گیا لیکن کبھی کسی مسلمان سے آپ نے نہیں سنا کہ وہ کسی کی مذہبی کتاب کے ساتھ کھلوڑ گئے کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس پر ایمان ہے کہ مصطفیٰ سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور ان سے پہلے جو ہم بھی آئے ہیں کہ اس پر ایمان رکھنا ہے اب پھلے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اسلام نے یہ کہہ کے چھپ کر آیا کہ کبھی کسی کی مذہبی کتاب کا افمان مت کرنا ممکن ہے جیسے تمہیں عربی میں قرآن ملا یہودیوں پر عبرانی میں توریت ملا تو جہاں جس زبان کے بولنے والے تھے اللہ نے اس زبان میں کتاب پھیجا اب اگر ہمارے یہاں سنسکریت بہت قرآنی لینگویج ہے تو میں یہ بھی قریب ہو کے بولتا ہوں اس لیے کہ اگر قرآن میں کہا گیا اللہ نور السماوات والرز تو وید میں کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ایک پرکاش ہے ایشور ایک پرکاش ہے وہی بات قرآن میں کہی گئی ملا دے جائیے آپ تو ہمارے یہاں اس بات کو رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک کارنٹی پہ دی گئی کہ کوئی مسلمان کبھی مذہبی کتاب کا افمان نہیں کرے گا یہ واضح ہے کلیر ہے اس پر ایمان رکھ کے گرمہ پڑھتا ہے مسلمان کہ وہ کسی مذہبی کتاب کی بے حرمتی نہیں کرے گا لیکن قرآن کی کرنے والے ملے ملے نا ایک وسیم رشدی اٹھا تھا وہ قرآن بدلنے دنیا نے دیکھا کہ وہ خود بدل گیا قرآن نہیں بدلا جتن ترتیاغی ہو گیا اس کا مطلب قرآن بھی جگتا ہے کسے یہاں رکھنا ہے کسے وہاں بھیجنا بن گیا بن جائے قرآن بدلا میں آج یہاں سے چیلنج کر رہا ہوں اور میں نہیں مجھ سے پہلے کے چودہ سو پرس پڑھ پڑھے ودوانوں نے قرآن کو سامنے رکھ کے چیلنج کیا یہ چیلنج میرا نہیں ہے یہ چیلنج اللہ کا ہے جو اللہ ہے جو وحدہ اللہ شریک ہے جو عیشور ہے جو بارڈ ہے جو مستا ہے بہت سارے نام ہیں یہ سارے نام ابھی جنا ہوں تو رات گزر جائے یہ تندھے طریقوں سے اس کو ماننے والے اس کی بہتانیت کو اس کی یقتائی کو اس کے نور ہونے کو مصطفیٰ نور ہے کیا سایہ نظر دیکھ سکے جس ہم تو اس لیے پایا کے بشر دیکھ سکے اللہ نے اپنے نور سے خلق گیا ہے نور ارہت بھی برقبت کو لہذا اللہ نے اپنا پریجے اپنا تعریف کر آیا اللہ ہونو رسما بات بل وہی اللہ قیامت تک کے لیے قرآن کو اپنے نبی کا موجزہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ موجزہ ہے موجزہ میں چمتکار وہ چمتکار نہیں جو ہم لوگ گولتے ہیں بس جھوٹ رہی تھی پانچ منٹ لیٹ ہو گئی اور ہمیں مل گئی بیک لیے ہوئے تو ہم نے کہا چمتکار ہو گیا یہ موجزہ نہیں ہے یہ آپ کا اقتفاق ہے آپ کا موجزہ نہیں موجزہ وہ ہے کہ صبح خیامت تک اپنے انسانی کے بھیجے وہاں آجائے مگر وہ سمجھ میں نہ آئے اسے موجزہ نہیں میرے حمیلے زمین پھڑی رہ کر چانت کے دو ٹکڑے کیا ہے کوئی آج تک پیٹھا ہوا ناسا میں تو آج تک بتا سکا ہو کہ کیسے ٹکڑے ہوا یہ تو مان رہا ہے کہ ٹکڑے ہوا ارے کہاں ہیں یہ مان رہا ہے کہ چانت ٹکڑے ہوا کیسے ہوا آج تک بھیجا کسی کا سمجھ نہیں پایا کیونکہ موجزہ ہے شکون خمر یہ موجزہ ہے نبی کا اب اسی طرح قرآن کو اللہ نے موجزہ کہا ہے یہ ساری باتیں صبح قیامت تک قرآن پر ہوتی نہیں لیکن قرآن صبح قیامت تک پاکی رہے گا اس طرح موجزہ جانتے ہیں کیا ہے اس طرح موجزہ یہ ہے نا کہ اگر آج یہ چیلنج ہے تو قیامت کی سرحد پر جو آخری طرح کی پسند انسان پہنچا ہوگا نا اس کے لئے بھی موجزہ ہوگا یہ ہے قرآن کا موجزہ وہ موجزہ ہوگا یعنی کیا ہے موجزہ چھے ہدار چھے سو چھا 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 آیت چھے ہدار چھے سو چھا 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 آیتوں میں سامنے والی آواز پر اگر توجہ رہے تو پیچھے والی سنائی نہیں دے گی سنائی نہیں دے گی جدھر انسان متوجہ ہے جب بھکتی میں لگ جاتا ہے تو کوئی سنائی نہیں دیتا لگ جاؤ عبادت میں بھکتی میں کوئی سنائی نہیں دے گا کوئی سوائے اس کے جس سے دل کا رابطہ جڑا ہوا اگر دل کا رابطہ جڑ گیا ہے تو مدینے نہ پہنچو تبھی ہندوستان میں رہ کے زیارت ہو جاتی ہے اور اگر دل کا رابطہ نہیں جڑا ہے تو بھی جلے جاؤ برمد خضرہ چوم کے بھی زیارت نہیں ہوتی تو یہ ہے معاملہ بڑی توجہ کے ساتھ چھے ہزار چھے سو چھا چھٹ آیتیں یعنی لائن میں جسے آیت کہتے ہیں اس میں اللہ نے دنیا کے پنے سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک اس سارے تانون کو اللہ نے کٹھا کر لیے جس میں ہمارا جیوہ نکس مدانوی ہے ہماری سندگی ہے ملائکہ ہیں فرشتے ہیں یہ سارے لوگ پھر اس کے بعد عالمِ حاہو عالمِ ناہو عالمِ ملکوت عالمِ جبرون یہ سارے بہت سے عالم ہیں اللہ ماتمان نے کہا ہے ظاہر ہے کہ یہ سارے عالم ہیں جتنے انبیاء آپ کا قائد تھے مصطفیٰ سے پہلے زمین پر وہ شک و شک زمینوں کے نبی تھے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر عالمین کا نبی بنایا عالمین کے نبی کا مطلب سمجھتے ہیں جتنے عالم ہیں دنیا یعنی جو مرین پلٹو جہاں خانی اب یہ شٹل لے جا رہے ہیں سگنل لے رہے ہیں یہ اللہ چیلنجز کر رہا ہے قرآن میں کہ میرا مصطفیٰ وہاں کا بھی نبی ہے انہیں اور بھی شریعوں میں اوپر مخلوق رہتی ہو وہ اسی جگہیں جنات ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتے قرآن نے کہا ہے میں نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ ہے نا قرآن شریف میں تو جنات بھی ہمیں دی دکھائی دیتے کیوں نہیں کیوں کہ قرآن نے اس کا سبب بیان کیا کہ ہم ان پر یہ خورجی کرتے تھے انسانوں سے لڑائیاں کرتے تھے اللہ نے انہیں پردہ کروا دیا نہیں ہے انسان کو دیکھیں نہیں ہے انسان کو دیکھیں پردہ باتیں بہت لمبی ہو جائیں تو یہ سارے عالم جاہے ان سب عالم کا نبی ہے ہمارا آخری نبی ہم پر یہ بھی انظام ہے شیعہ ہونے کے ناتے یہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے لانت ہے اس پر تو نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور آخری نبی بھی نمانے آخری نبی آپ ہیں ہم شیعہ ازانوں اور کلمے میں اشہدو انہ الہہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس ولایت نے مصطفیٰ کے نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے یہ ہے اور کچھ نہیں یہ سب فرقوں کی دوریاں مٹائیں قریب آئیں ایک دوسرے کے دریب آئیں جذبے کو دل کو لے کر سمیت کر کلمہ گوئی کی بنیاد پر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر علم بات آئی ہے تو میں جملہ بیچ میں کہہ دوں کہ یہ تو علم اسے دور ہے نا مسلمان ان کی تباہی کا سمجھ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی سال بھر میں بھی ایک سروے آیا ہے پورے انٹرنیشنل سروے وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے یونیسیف کی طرف سے کہ ایک یہودی سال میں چونسٹھ کتاب پڑھتا ہے سال میں سکسٹی فور کتابوں کا ایوریت ہے اور اس میں مسلمانوں کا قالم ہے چھے منٹ پڑھنے کا آپ سوچ سکتے ہیں تعلیم سے کتنا دور ہی ہے کتنا دور ہے اب ایک جملہ کہوں اگر آج سرکار کو سچا سلام کرنے آئے ہو تو ایک بہت بڑی بات آج سنا رہا ہوں شانو بھائی بھائی اور سیدہ لی بھائی یہ دونوں آپ بھی ماشاءاللہ آیا جیسل صاحب یہ ساری زمدہ یہ بھی بیٹھے ہیں لہذا میں بہت بڑی بات جو کہنے دارہا ہوں یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں سینئر صاحب اور جب میں پندرہ سال کا ہو جاتا ہوں ورش کا جس کو میچور ہونا کہتے ہیں میچوریٹی تب مجھ بھی نماز فرض ہوتی کیا تم نماز تم پر فرض رہے واجب ہے پندرہ سال کی عمر میں روزہ فرض ہے یعنی پوری شریعت آئی ہے پندرہ سال کی عمر میں لیکن تعلیم کو کب فرض کیا طلب العلم فریضہ اور اس نے بات کہا علم کہوارے سے یعنی پالنے سے چھوڑے سے لے کے قبر تک حاصل کرو اب سمجھ بھی آیا یعنی جب شریعت مصطفیٰ کا کوئی عمل فرض نہیں تھا تک بھی تعلیم فرض تھی اس سے بڑا پہ کون سجل رہا اس عمروں میں اتنے بول علمہ من المہدے یلنہ علم کہوارے سے قبر تک حاصل کرو اب سمجھ بھی آیا یہ خالی نرسلی کی طرح لوٹنے والا کام نہیں کیا جاتا سینئر صاحب آج ہمارے ممرہ کے ہر جگہ پورا چال بچھا ہوا ہے لوگوں کو جس سن میں بچے کو ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا وہاں بیبی سیٹر لے لیتی ہے تو آپ کو جرائیم والے بچے نہیں ملیں گے تو شریف بچے ملیں گے جب یہ نکلیں گے جنہیں ماں کی گود کی گرمی چاہیے تھی وہ بیبی سیٹر میں ہے جسے گھر کی سبتہ سکھانا چاہیے تھا وہ نرسری میں ہے اور پہنچتے پہنچتے چھے ہی برس کی عمروں میں پہلی میں نام لکھا جاتا ہے وہ میرے دادا کبھی چھے ہی برس میں لکھا گیا تھا ان کے دادا کبھی یہ سارے جو تھگوشنے ہیں ابھی تعلیم کے نام پر وہ یہاں آئے اور اگر تم اس کو بہت بڑا نظام تعلیم سمجھ رہے ہو تو آج اسلام کا نظام تعلیم دے کے جاؤ اسلامیں جو پیشن سے کیچھے نہیں کر رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی مولی صاحب کو بھلا کر کان میں آزان دلوا کے بتاتا ہے کہ اگر سرکار نے کہا ہے گہوارے سے علم حاصل کرو تو گہوارے میں آزان دے کے بتا رہا ہے یہ پہلا علم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ پہلا علم ہے اور جائیے پوچھ کر کے آج صدیق میڈیکل سائن سے مورڈن سائن سے پوچھ کر کے آئیے تو وہ کہتا ہے بچے کا شعور یعنی حص جسے احساس کہتے ہیں حواس خمسہ پانچ حواس چھونا چکھنا سننا دیکھنا سننا یہ پانچ حواسیں اور ایک حواس اس کے پیچھے چھونا ہوا ہے جسے چھٹی حص چھٹی حص اسے کچھ لوگ چھوٹا بھیجا بھی چھوٹا بھیجا بھیجا پیچھے چھٹی حص جب بچے کا احساس بھی نہیں جاگا ہوتا نا تو اس کی چھٹی حص کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اسی لئے کسی سائنس دا نے کہا تھا کہ بچہ سب سے پہلے اس کا چھٹی حص کا دروازہ کھونتا ہے اس لئے پوری زندگی جب وہ خواب اور سپنا دیکھتا ہے تو مادری زبان میں دیکھتا ہے تو کہ اس کا اسی زبان سے تعلق ہے تو یہ چھٹی حص میں جا کے ازان علم بن کر کے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد علم کے ذریعے بنائے آپ دیکھیں میں نے چھوٹا یہ مائک اچانک چھٹکا لگا میں دور ہوگے اسے ایک چھٹکے نے اب جب تک زندگی رہے گی اس نے سمجھا دیا کہ اب چھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے پرف چھوٹا مہینے ایک بار چھوٹا تھا پرف بار بار چھوٹا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ تھنڈا ہائی کے نہیں ہے تو یہ جو چھوٹا مہینے پرف کو یہ چھوٹا ایک عمل تھا ورنہ اس کی تھنڈک کو سہن میں اپنے اندر بائفوز کرنی ہے تو اندر بائفوز کر رہا ہے یعنی یہ ذریعہ ہے پاور آف ٹچنگ بس میں زیادہ نہیں بولوں گا اپنے اندر ٹائم بولوں گا کیونکہ تس بجے کا قانون میں بھی جانتا ہوں ایک شہری ہوں اور سیریر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ دو چار منٹ آپ بیٹھیں اس لیے کہ انسانیت کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ جو کئی دن لاتھی لے کے شہر میں کریں گے وہ میں بیس منٹ میں آپ کے ساتھ مل کے کروں گا تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں کیونکہ میں یہ ہی کہنا چاہیے تو بڑی تبچوں کے ساتھ کیونکہ سیریر صاحب جب نئے نئے آتے ہیں تو لوگ پوجہ کرتے ہیں چاہے وہ موڑی ہو چاہے سیریر ہو تعلق تو تب خراب ہوتا ہے جب معاملات کھولتے ہیں اس لیے سیریر صاحب اسلام نے ایمان کی پہچان جو ہے وہ مسجد میں نہیں بنائی ہے پولیس ٹیشن میں بنائی ہے لین دین کی جگہ اسلام نے کہا ہے معاملات سے پرکھو کے مومن ہیں کہ نہیں پیسہ لے کے واپس کیا ہے کہ نہیں اگر ریٹر ہوا ہے تو مومن سمجھنا ورنہ گھٹی کے دھوکے میں نہ آجانا کچھ لوگ عرض دار کو دیکھ کے مسلح اٹھا لیتے ہیں یہ نماز پڑھتے رہیں گے چلا جائے گا تو جو نماز عرضے سے بچنے کیلئے پڑھے مسلمان جب وہ نماز اللہ کے نصور کو قبول نہیں ہے تو بند لے کے پڑھنے والوں کی نماز اللہ کے اسے قبول کرے گا پھر کیا تو ابھی سرکار مرینہ کا تشکرہ ہے لیکن بات چونکہ میں گھڑی بھی دیکھتا چلوں کیونکہ گھڑی گھڑی دیکھنے اس لیے ضروری ہے کہ جو وقت کے ساتھ چلتا ہے نا وقت اس پر ہو جاتا ہے اگر جاتے ہیں وقت جبھارا رہے تو وقت کے ساتھ چلو مسلمان بسکلوں میں ہمارا پورا پولیس ڈیشن کہتا ہے ابھی کوئی ٹینشن نہیں 11 بجے تک یہ اٹھنے گے نہیں یہ خدا کی قسم گلیوں میں میں دیکھتا ہوں کتے سو جاتے ہیں اس کے بعد بچے سو لے جاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں مطاقہ یہ کیا ہوگا اس قوم کا کہتے ہیں وقت نہیں ملتا کبھی وقت پر اٹھ کے تو دیکھو اس کی ازان پر اتنا وقت ملے گا کہ سونے کا جی چاہے گا سبان اللہ اتنا وقت ملے گا تم نے دشارہ وقت گواں دیا ہے پھر اٹھے ہو جب اتنا وقت گواں کے جاگے ہو تو اب مقدر کی شکایت نہ کرنا سمانہ تو سب جاگ اٹھا ہے سو کر مسلمان مگر جاگ کر سو رہا ہے کوئی ایک دو دوئیل کا مقدر جگائے یہاں تو سبیدھاں کا گھر سو رہا ہے تیرا آج پختی کے قدموں پر سر ہے ارے تیری قسمت کو کیا ہو گیا ہے کہاں بیج کر اپنا سر سو رہا تو جاگ جاں کوئی تیرا مخالف نہیں ہے کوئی نہیں تیری پشمن تیری چہالت ہے اور اس چہالت کو دور کر دے کیونکہ سرکار مدینہ نے علم کو حاصل کرما اس وقت فرض قرار دیا تھا کہ جب تم پر نہ نماز فرض کی نہ روزہ فرض تھا نہ حج فرض تھا نہ زکار فرض کی کوئی چیز فرض نہیں تھی مگر علم فرض تھا تجھے سسلام کا طرح امتیاز علم ہو وہ علم کی بنیاد پر آواز دیتا ہے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلمان تمام مسلمان مرد پر اور عورت پر تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے مرد اس لیے تعلیم حاصل کرے کہ اسے سماج بنانا ہے عورت اس لیے تعلیم حاصل کرے کہ اسے خاندان بنانا ہے خاندان بنانا ہے بیٹیوں کو کبھی نوکری کی لالچ دیکھیں نہ پڑھانا کیونکہ نوکریوں کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں وہ نسلوں کو سمارنوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ حضرت انسان میں جو مرد ہے نا پروش یہ بڑا پروشتم ہے اس کو طاقت بھی ہے کہ تم پتھروں کو توڑ کر لے کے آؤ اور اس کو ہوا صفت بنا کر کھر میں رکھا کہ تم لکمیں کھلاو ماں تحزیب دے گی ماں تعلیم دے گی اور جب سماج میں بچیوں کی نوکری دکھا کر انہیں پڑھاؤ گے تو ان کے شوہروں کے سہن میں ان کی عزت نہیں ہوگی اور جب عزت نہیں ہوگی تو وہ گھر تباہ ہو جائے گا جہاں مرد کی عزت نہ ہوگی پورا نہ مانیے گا اس بار عورت کو دھڑا ہونا چاہیے عورت کو مریض ہونا چاہیے عورت کو سینب ہونا چاہیے لیکن اپنے نشن کے مقصد کو آگے بہانے کے لیے ہونا چاہیے عورت کاری پیچھے نہیں ہے عورت ہماری چنگ کے آزادی ہے چھانسی کی ہرانی برگر کے اُتری ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورت ہر بڑی ہے عورت خدیجہ بن کے ملکتو الارب ہے سرکار مدینہ کے زندگی میں آتی ہے اور اس طرح آتی ہے کہ فاطمہ دے جاتی ہے اور فاطمہ ملتی ہے تو انہا آتا ہی نا کم کوسر اے مصطفیٰ بھائی نے تجھے کوسر عطا کیا انہا شانیہ کا ہو الابتر وہ تم بڑی باہی جو تیرے دشمن ہے ان کی نصر ختم ہو گئی بڑی توجہ رہا ہے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں عورت کے لیے علم تعلیم ایڈوکیشن سکسا گیان بہت ضروری ہے لیکن ایک ماں رہنے کے لیے کیونکہ ماں میں وہ شرطی ہے وہ داقت ہے وہ داقت ہے کہ جب تک بیوی تھی تب تک مرد کے زیرے اثر تھی لیکن جب ماں بن گئی نا تو آنے والا مرد ہاتھ دھل کے کہتا ہے چاہے وہ ہمارے تیا سینئر صاحب ہے چاہے وہ پمیشنر کیوں نہ ہونا جب گھر جا کے ہاتھ دھلتے ہیں آئی پی اے صاحب لیکن تجھ لگا دو تو کہا بچے کو دودھ پیارے ہو پچھن سے نکال کے کھالو وہ کس میں بیکھوا دیئے اس بچے کے لیے نسل کو یہ طاقت بتا رہی ہے کہ ماں کے انتا یہ طاقت تھی جہاں شاہر بھی ہاتھ بات کے کھڑا ہو جاتا یہ ہے ماں لہذا عورت ماں بننے کے لیے تعلیم حاصل کرے وہ ماں نہیں جو چرم دے کر کے ماں بنتی ہے وہ ماں جو معاشرے کو پال کے ماں بن جاتی ہے سماج کو پال کے ماں بن جاتی ہے قوموں کو پال کے ماں بن جاتی ہے وہ ماں جسے مدر پیسہ کہا جائے وہ ماں بہت سارے نام میں ایک وقت نہیں ہے چونکہ سال میں ایک بار یہ بلاتے ہیں خالد شرفی صاحب اور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت کچھ چپانا پڑتا ہے تو میں نے کہا میں بھی بہت کچھ چکا کے آتا ہوں کیونکہ ایک تا جو پھیلہ اس کے لیے چکانا پڑتا ہے نفرت پھیلانے کے لیے ایک گالی کافی ہے ایک گالی میں جیسے ایک پتھر میں مجمع طولنے لگتا ہے بیسے ہی ایک گالی کافی ہے نفرت پھیلانے کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے بس تو تین منٹ میں سمیر دیتا ہوں اس سے پہلے کے تقریر نمی ہو جائے کیونکہ کچھ سرکاری سرماداریہ ہوئی ہے نا میں کہا کہ یہ جائے میری گھڑیے بھی آپ کو مجھے سب کو دیکھو لگا کے آیا ہوں اگر کمپنی میں کچھ کہا ہے تو اس میں میرا پسور نہیں ہے یہاں سے کمپنی میں فائی آر گل جی بس بڑتے جی کے ساتھ کیونکہ گارنٹی دی ہے میں آخری جملوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناسا تک کے لیے صرف قیابت تک جانے رحمت نمونہ اعمل ہے زندگی کے ہر شعورے میں نمونہ اعمل ہے ہر جگہ لیکن نبڑی نے جو ہم سکھو اپنی زندگی میں سب سے پہلے سکھایا وہ ایڈیوکیشن ہے آدمی ہوگی کہا لینا تاری ہفتے میں نہ بنا کر مہینے میں بنانا مگر اپنے بچوں کو پڑھا لینا اس لیے کہ بچے جاہی رہ گئے تو تاہیوں کی کوئی حصد نہیں ہوگی لیکن بچے پڑھ لے گئے یہاں پر لاکر میں آپ کی خدمت میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے فقط فقط اتنا کہوں گا کہ آپ سے بارے کے ملاد النبی کمیٹی ممرا مرکسی ملاد النبی کمیٹی ممرا جس کے پانی مرہوم حاجی حارون شیفی صاحب اور جس کے قائد اب تک قیادت کر رہا ہے گھرانہ وہ حضرت سید انوار اشو رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ یہ سارا ہو رہا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس ٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لگوں پر شکر گزار ہوں وقت کی تنگی نے مجھے مضبور کر دیا اس لیے میں اپنی بات کو اس طرح نہیں سمیت سکا جیسے آپ پر کے کتاب تن کر دیتے ہیں میں ایک لاوبالی بچے کی طرح کھولے کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر ماہ کی ڈاٹ ظلو سلو رہا ہے اسی کے ساتھ میں یہ جنرے کہتے ہوئے مجھے فقر ہو رہا ہے کہ اس نبی کو سلام جو خاتم النبییم ہے اس نبی کو سلام جو رہبتر اللہ نبیم ہے اس نبی کو سلام جو کورو یاسین ہے اس نبی کو سلام جو بے قصوں کا سہارہ ہے اس نبی کو سلام کہ جس نے شہنشاہی میں فقری بھی ہے اس نبی کو سلام کہ جس نے کانیاں پا کے دعائی دی ہے اس نبی کو سلام کہ جس نے رحمت پر کر دے اس دنیا کے گھر بھی یادت کی جس کو پھولے دارے اس نبی کو سلام کہ جس نے انسانیت کو ارتباطی کو منزلیں بخشی کہ زنیم صرف عرش تک لے گا پیتنا گیا اس نبی کو لاکھو سلام قلول سلام لاکھو تبور قلول واتر و دعوان امیر حمد و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے